ہیومن مطلب انسان، سائیکلوجی مطلب اسٹڈی تو آئیے جانتے ہیں سائیکلوجسٹ اور ریسرچ کرنے والے لوگوں کا کیا ماننا ہے ہیومن سائیکلوجی کے بارے میں ہیومن سائیکلوجی کے بارے میں دس انوکے فیکس ہم جانیں گے اس ویڈیو میں نمبر ون ایک دوسرے سے بات کرنے سے دو لوگوں کے درمیان تعلقات کافی اچھے بنتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہیں تو ان کی دوستی کافی مجبوط ہوتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جس سے پیار کرتے ہیں اس سے ساری باتیں کیا کریں اور اپنا سیکریٹ بھی سیئر کر سکتے ہیں نمبر ٹو جب آپ کسی انسان کو ہساتے ہیں تو آپ انہیں زیادہ اچھے لگنے لگتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ میں ایک اچھا سنس آف ہیومر ڈولپ کریں تاکہ ہم دوسروں سے اچھے طریقے سے انٹریکٹ کر سکیں نمبر تھری ایک اسٹڈی میں یہ پایا گیا کہ جب آپ کسی سے ملیں تو آپ کو اس کا نام لینا چاہیے کیونکہ لوگوں کو اپنا نام سننا کافی پسند ہوتا ہے اور آپ کی طرف زیادہ انٹریسٹ سو کریں گے نمبر فور سائیکلوجسٹ کا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو موٹیویٹ کرتے ہو اس کے اندر کانفیڈنس پیدا کرتے ہو تو اسے خود سے پیار کرنے کے لیے کہتے ہو یا دوسرے لفظوں میں کہیں تو اس کو گائیڈ کرتے ہو یا اس کے خیرخواہ بنتے ہو تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہوگا یعنی آپ سے لگاؤ رکھنے لگے گا نمبر فائب ریسرچ کرنے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ آپ کے اندر موجود خیالات سے جاتا آپ کا جوتا اہمیت رکھتا ہے کیونکہ جب کوئی آپ سے ملتا ہے تو آپ کا جوتا دیکھ کر وہ کئی باتوں کا اندازہ لگانے لگتا ہے اور اپنے من میں آپ کے بارے میں کئی سارے ڈیسیجن لے لیتا ہے یہ اس کیس میں ہے جب کوئی انسان آپ سے پہلی بار ملتا ہے یا آپ کو پہلی بار دیکھتا ہے نمبر سکس گھومنے فرنے سے انسان صحت مند رہتا ہے کیونکہ نئی نئی جگہ پر گھومنے سے انسان تروج تاجہ محسوس کرتا ہے اور ڈپریشن یا اسٹریس نہیں لیتا اس سے آپ کا دماغ بھی بوسٹ ہوتا ہے نمبر سیون اگر آپ کو رات میں نیند نہیں آتی کسی ایسی بات کی وجہ سے جو کی آپ کے دماغ میں گھوم رہی ہے تو آپ اٹھئے اور اس کو لکھ لیجئے اس سے آپ کا اسٹریس ریلیز ہو جائے گا اور آپ اچھی نیند سو پائیں گے نمبر ایٹ سائیکل آجسٹ کا یہ ماننا ہے کہ جتنا زیادہ آپ اپنے گھول کو دوسروں کے سامنے ریویل کروگے یعنی بتاؤگے اتنے ہی کم چانس ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کو ایچیو کر پاؤ کیونکہ آپ کا بیہیویر چینج ہو جاتا ہے آپ کے گھول کو لے کر اس لیے چاہیے کہ آپ اپنے گھول کو اپنے تک ہی سیکریٹ رکھو نمبر نائن ریسرچ کرنے والے لوگوں کا ماننا ہے اور اسی طرح سائیکلوجسٹ کبھی یہی ماننا ہے کہ ایکسرسائز سے کہیں جیدہ گوڈ ریلیسنسپ یعنی اچھے تعلقات آپ کے صحت پر اثر انداز ہوتا ہے پیٹوں کا بڑھنا اور ہائپر ٹینسن اس کا ڈاریکٹ ریلیسن آپ کے لوگوں کے ساتھ ریلیسنسپ اور تعلقات سے ہوتا ہے نمبر ٹین اسٹریس کو ہمیشہ آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کا وجن بڑھتا ہے اور ہمارا ان چیزوں کو کھانے کا من کرتا ہے جن چیزوں سے انسان کا سوگر لیول بڑھتا ہے تھینکس ٹو واش می ویڈیو